اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد ادباسی اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کاؤں گا بات کرتے ہیں کہ فیڈل بورٹ نے ایچ ایس ایسی کے ایگزامز کے لیے انویجیلیشن ڈیوٹی کے لیے اناؤسمنٹ کر دی ہے اور اس میں کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز بتائے گی ہیں کہ فیڈل بورٹ سے ایفلیٹڈ انسٹویشنز میں جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں وہی ایچ ایس ایسی میں ڈیوٹی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ڈیوٹی کو اپلائے کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈیوٹی کا کیسے اپلائے کر سکتے ہیں پورا ڈیٹیل میں آپ کو ساری تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا یہاں رکھا ہے کہ ایسے پرسن جو فیڈل بورٹ کے انسٹویشنز میں کام کر رہے ہیں وہ اس لنک پر کلک کریں اور ڈیوٹی کے لیے اپلائے کریں تو میں پورا پروسیجر آپ کو بتاؤں گا اور لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے کہ آپ اس پر کلک کر کے آپ اس ڈیوٹی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں بہت اچھا ایک تو اس میں آپ کو نیو ریومنیریشن چارجز بہت اچھے دیے جائیں گے اور ایک اچھا پیکج بن جائے گا آپ کا اور میرے ریکویسٹ ہے سبی سے کہ آپ اس کے لیے اپلائے کریں جتنا بھی ہو سکے اپلائے کریں جو بھی آپ شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ کافی سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں چلے لنک پر کلک کرتے ہیں جب لنک پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا لوگو کھلے گا اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آج آپ کو پتا ہے جیسے ملکی صورت آ رہا ہے امپورٹڈ حکومت نے نیٹ کی سروس بھی بند کی ہوئی ہے جس کے لیے پھر ہمیں وی پی این لگانا پڑے گا تو اب آئیے لگاتے ہیں سب سے پہلے وی پی این وی پی این کی طرف جائیں گے تاکہ نیٹ جو ہے وہ کانٹینیو کر سکیں وی پی این پہ جائیں گے وی پی این پہ جانے کے بعد آپ کے پاس وی پی این اوپن ہو جائے پھر کچھ اس طرح کا لنک آئے گا آپ نے وی پی این کے اوپر کنیکٹ کا آپشن پہ کلک کرنا ہے میرے پاس جو وی پی این ہے وہ بیٹر نیٹ وی پی این آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ اچھا چلتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے اور وی پی این پہ جب آپ کنیکٹ کر لیں گے تو ایرر آئے گا ایرر کوئی بات دوبارہ کنیکشن کرنے آپ کو ہو جائے گا کنیکشن کے طور پر ٹائم لگے گا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور اس کو اپلائے کرنے کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ ٹو یا تھری ڈیز ہوگی اس کے بعد یہ اپلائے نہیں ہوگا اس لئے آپ نے آج اس کو ویڈیو کو دیکھتے پر اپلائے کرنا ہے جو ہی آپ کنیکٹڈ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے دوبارہ اسی لنک پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا آئیکن کھلے گا یہ دوبارہ اب ہاں وی پی این آپ کنیکٹ ہو چکا ہے آپ نے وی پی این کنیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس ویب سیٹ پر جانا ہے کلک کرنا ہے ویب سیٹ دو اپشن ہیں گو بیک کے تو اگر آپ کو بیک جاتے ہیں تو واپس وہیں لنک پر آ جائیں گے تو ہم نے گو بیک کے اپشن پر کلک کیا دوبارہ ہم ویب سیٹ پر اسی لنک پر آگئے ہیں لنک پر کلک دوبارہ کریں گے اور لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ایک آئیکن سا شو ہوگا لیکن اب آپ کو معلوم ہے نیٹ سرویس بوت کام ہے وی پی این لگانے کے باوجود نیٹ سے ہی نہیں آرہا نیٹ سے ہی نہیں چاہ رہا امپورٹٹ حکومت نے ہر جگہ نیٹ کی بندش کی ہوئی ہے اور کچھ زیادہ ہی عمران خان سے یہ خوف کھا رہے ہیں اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہر ایک بندے کو اپنی لیبرٹی ہے آزادی ہے وہ جس طرح کی مرضی زندگی جی ہر بندہ ایک آزاد قوم کی طور پر جینا جاتا ہے جب لنک کھل جاتا ہے یہاں پر لنک پر لکھا ہوئے کہ سنگل شفٹ کی ڈیوٹی آٹ سے ایک بجے ہیں اس کے ریومنیریشن چارجز پندرہ سو ہیں ڈیبل شفٹ کی ڈیوٹی آٹ سے پانچ بجے اس کے ریومنیریشن چارجز پندرہ سو ہیں اور ایک بات یاد رکھیں گے اگر آپ فائل لے رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ٹین پرسنٹ دیٹکٹ کیا جائے گا اگر آپ نون فائل لے رہے ہیں تو آپ کا ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس دیٹکٹ کیا جائے سب سے پہلے آپ نام لکھیں گے جیسے میرا نام ہے پھر آپ جنڈر سیلیکٹ کریں گے جنڈر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ پھر اپنی دیٹ آف برٹ سیلیکٹ کریں گے جیسے میری دیٹ آف برٹ ہے وہ ٹونٹی تھرڈ فیبیر نائنٹی نائنٹی سیون تو یہاں سے اس کو آگے فورورڈ کرنے کے بڑا ٹائم لگے گا آپ اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک چارٹ کھل جائے گا اس چارٹ کے کارڈنگ آپ اپنی جو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ پر اپنی دیٹ آف برٹ خود کرنے کے بعد جیسے میری دیٹ آف برٹ ہ رہا ہوں یہاں پہ ہوش Vayngخت ہلے انقрь نائنٹی نائنٹی سیون اپشن پہ جائیں گے دیٹ آف برت کھلک کرنے کے بعد ہمارے پاس آہا ہم کروش کریں گے بچے پڑت شوید کرنے کے بعد اب سیعنی سی نائس سے چگھیں گے آپ کو چیز کو دور دین ڈ عائم اس علاق صفح دنگ نقل آہ و آیان اگر آپ سپیس یا ڈیش ڈال کے لکھیں گے تو آپ کے ایرر آ جائے گا جیسے میں ایک زیادہ لکھوں گا تو یہاں ایرر شو ہو جائے گا آپ کو بتا چل جائے گا یعنی تھرٹین ڈیجٹس لکھتے ہیں پر کوالیفکیشن آپ نے لکھنی ہے جیسے میری ایمیسی ہے میرے آج کے لکھن ہے اسی مسی بیسی کے زیادہ میں جائے گا سجت sealed مرکانی ہے جیسے جائے ہیں بیہiantes میں ایک فرمیں گے اسiments جائے ہو رہے ہیں اگر آپ نے پر کوالیفکیشن میں بیٹس لکھنی ہے تو آپ اس کم کنarbeitenچ کرسکتے ہیں ایک مستقین کرنے کے بعد آپ اور مہد کو کنمیں کروں کی نہیں ہے آپ میں تم کو آجاہ رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ہے آپ کو تر نیٹ سلو ہے اس کے بعد آپ نے چوز آر ایس سٹی ٹھیک ہے یہاں پہ اب نیکس آپ یہ نہیں اوپن ہو رہا تو پھر ہم نیچے چلے جائیں گے نیچے مارے پاس آپشن آر ایس سٹی ڈسٹرک یہاں رہا حلوڑ کے shackم کی آپ کو تردیٹ ہے اس کے بعد میں آپ کا خواستہ جو سنگ جیسے پنجاب اور ایک ایک اور کپک جب ایس سنگ ساتھ پانجاب آر ام اگر آپ پنجاب سے ہ pa پنجاب میں اپنسی ہو سنگ سنگ سے ایک اور ایک پی کپ کی ہیں اور اس کے بعد اپنے پاس نیکس آپشن میں آرہا ہے اس سپیسپی کاریا اس کے بعد آپ نے سٹی ڈسٹرک لکھ دینا جسا ہم راہل پنڈی اس لیے آپ راہل پنڈی کی کس سری میں پیسپی پر فارم کرنا جیسا ہم یا ر آوروڈ اور ساتکاباد وغیرہ میں اور چکلالا کینٹ وغیرہ میں ہم ڈیوٹی دے سکتے ہیں اس لیے اویلیبل ہے اس طرح آپ نے نیئر بائی سٹی یا لوکیشن کا ایڈریس ڈالیں گے اور وہ لکھنے کے بعد آپ نیکسٹ آپشن بچھے جائیں گے وٹس ایپ نمبر جیسے میں نے لکھا ہے آوروڈ چکلالا کینٹ کریزن آئیم اویلیبل فور دس ایریا اور اس کے بعد پھر ہمارا نیکسٹ آپشن آ جائے گا یہاں پہ ہے وٹس ایپ نمبر وٹس ایپ نمبر کا آپ کا جو ایکٹیف وٹس ایپ نمبر ہے آپ نے وہ منشن کرنا ہے آپ نے ڈیفولٹ یا ایکٹیف وٹس ایپ نمبر منشن نہیں کرنا کیونکہ اسے بھی آپ کو میسیج آنا ہے اور جب آپ اس پہ اپنا نمبر منشن کریں گے تو آپ کو میسیج اور جو بھی آپ کا سینٹر بغیرہ ہوگا وہ آپ کو اسی بھی الوکیٹ کیا جائے گا اور کسی جگہ پہ پہ الوکیٹ بغیرہ نہیں کیا جائے گا یہاں بھی ایک option ہے جیسے region کا تو میں نے وہ choose نہیں کہا تھا بائی mistake ابھی میں دوبارہ سے choose کر رہا ہوں جیسے option ہے ہمارے پاس پنجاب کا تو یہ پنجاب کا option میں choose کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم فارم کو submit next کے option پر click کر دیں گے next کے option پر click کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیا icon کھل جائے گا نیا icon میں جس school college میں آپ پڑھا رہے ہیں school college کا آپ institution code لکھیں گے جیسے میں یہاں institution code اس کو لکھ رہا ہوں two thousand five ٹھیک ہے میں نے یہاں لکھ دیا ہے two thousand five institution code اور institution کا name ہے جیسے institution کا میرے پاس institution کا name ہے وہ ہے genius public school اسلام آباد ہمارے institution کا name ہے اس کے بعد آپ genius public school لکھنے کے بعد اپنے فارم کو submit کرنے گے آپ فارم submit کرنے گے آپ کا فارم submit ہو جائے گا اس قرآن آپ کو میسیج آ جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسان ہے تو اسے لائک کیجئے گا share کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ وہ بھی apply کر سکیں اور مجھے comment کیجئے اگر آپ کو کوئی problem یا کوئی issue ہے یا کوئی query ہے تو please ٹھیک ہے اور میرے چینل کو subscribe کیجئے شکریہ اللہ حافظ